موسیقی وفاقی اردو کالیج کا قیام بابا اردو مولوی عبدالحق کے خواب کی تکمیل تھا وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس دوسری کیمپس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس درستگاہ کا آغاز ہوا یہ کیمپس قدیم اور جدید طرز تعمیر کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے وفاقی اردو یونیورسٹی جو اب ہمیں نظر آتا ہے ایک بڑا ادارہ اس کی اپتدہ نائنٹین فورٹی نائن میں اس کی بنیاد ارکی گئی تھی بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو کے نام پہ ایک کالیج قائم کیا تھا اور نائنٹین سیونٹی تھری تک اس میں انٹرمیڈیٹ لیول تک کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون میں یہاں پر ماسٹر لیبل کی کلاسز کا آغاز ہو گیا تھا یہاں پر بابا اردو مولوی عبدالحق کا مزار بھی ہے وہ یہی پر مدفون ہے وہ زندگی کے آخری ایام تک یہی پر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انجومن تغرق کے اردو کی بھی یہاں پر بلڈنگ ہے جو کہ آثار قدیمہ یا ہم اس کو ایک اچھا پرانی عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ ہے ٹو تھاؤزن ٹو میں ہی جو ہے وہ یہاں پر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی اس ادارے کو نائنٹی سیونٹی ایٹ میں یہاں پر شعبہ بلڈاگرامہ خائم کر دیا گیا تھا اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اساتذہ جو ہیں یہاں پر چامل ہوتے گئے جن میں کہ ڈاکٹر توسیف احمد خان ڈاکٹر آجے گامال صاحب ڈاکٹر تنمیر عادل 2006 میرا تقرور ہو گیا تھا میرے ساتھ ساتھ زرین اختر صاحبہ ڈاکٹر عرفان عزیز صاحب پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہومانی سار صاحبہ ہیں وہ اور بہت سارے اساتذہ کا یہاں پر اضافہ ہوتا چلا گیا اگر ہم اپنے شعبے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے شعبہ بہت زیادہ بہتر ہے اس حوالے سے کہ ہم جو ہے اتنے زیادہ کیوپٹ ہیں کہ ریڈیو کی بھی تعلیم ہم اپنے ریڈیو لیب کے ذریعے دیتے ہیں ہم جو ٹی وی اور الیکٹرونک میڈیا کی تعلیم ہے وہ ہم ایم سی آر کی سے دیتے ہیں اور ہمارے پاس اچھی خاصی اچھی ایک لیب ہے جس میں کہ بچوں کو سکھائے جاتا ہے شعبہ ابلاغ عامہ کی دیگر اساتذہ میں سمرین فیصل، آمنہ امیر، ڈاکٹر ناصر محمود، آیاز احمد اور عبد الرشید شامل ہیں میرے خواہد سے ایک یا دو ٹیچرز ہیں جو کہ اب پی ایج جی نہیں ہیں باقی تمام ٹیچرز پی ایج جی ہیں بہت ہیر ایجوکیشن حاصل کیوئی ہے انہوں نے ہماری ایک پروفیسر ہیں وہ آج کل جو ہے وہ بہر گئی ہوئی ہیں ڈاکٹر آزادی فتح وہ بہر سے پی ایج جی کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہمیں جوائن کریں گی جو ابھی جو بیج گیا ہے ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کا اس میں سے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں اپنے ایٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ بول میں جیو میں ای آر وائے میں اور ایسی جگہوں پہ ہیں اس کے علاوہ ریسرچ کے شعبوں میں بھی ہیں تو یونیورسٹی تو پوری طرح سے کام بھی کر رہی ہے اور بھی دیگر شعبہ جات جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ بہتری لانے کوشش کر رہے ہیں خاص کا شعبہ ابلاغ ایاما کے جو اسات ازا ہے میں ان کو خراج اتحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور آگے بھی ان کے ارادے بہت اچھے ہیں کہ وہ محنت کریں گے تیرہ نمیمبر دو ہزار دو کو وفاقیو اردو آرٹس کالیج کو وفاقیو اردو یونیورسٹی برائے فنون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا درجہ دیا گیا شعبہ ابلاغ ایاما جو کہ پانچ مستقل اسادزہ پر قائم تھا اس میں دوہزر دو سے دوہزر آٹھ میں مزید سات اسادزہ کا اضافہ ہو جن میں ڈاکٹر سیمی نغمانہ تاہیر عبدالحق کیمپس کی دین مقرر ہوئیں تو انہوں نے شعبہ کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا صدر شعبہ ڈاکٹر ترصیف احمد خان کی مشابرت کے باعث شعبہ میں ماسٹر کنٹرول روم، ریڈیو لیب، ورک شاپس اور پانچ پینل اقوامی کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا اس وقت صدر شعبہ ڈاکٹر مسعور خانم صاحبہ ہیں شعبہ ابلاغ ایاما نے کئی طلبہ کے مستقبل کو سوارا ہے اور آج وہ طلبہ کئی متعدد صحافتی اداروں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس شعبہ کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ طلبہ کے مستقبل کو سوارنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ مواقف آران کیا جائے موسیقی